دو قدم آگے کی موٹیویشن میں ہم پہنچے امریلی سٹیلز ان کے لوہی کی تعریف تو بہت سنی تھی خود یونس خان بھی ان کے لوہی کی تعریف میں اکڑ کے کھڑے تھے اور پھر باتیں تو بہت ساری ہو چکی تھی مگر ان خاتون نے جب ہمیں تانہ مارا نا آپ کی طرح سالٹ کا تو ہمیں آنا پڑا امریلی سٹیلز سو ہم آگئے صدیق سرور صاحب جنہوں نے ہمیں شاندار ویلکم دیا عزت محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے گئے ہمیں اور یہ دیکھئے گلے ملنے میں بھی ایک لوہاپن تھا ایک اکڑ تھی یہ اکڑ محبت والی اکڑ تھی کیونکہ یہ سائٹ پر رہ رہ کے آ جاتی ہے اور اس لیے وہ ہمیں سائٹ سے سائٹ ملے گئے چائے پلانے کے لیے اپنے آفس میں یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے اور صدیق سرور صاحب بھر بھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈر جائیں سیم جائیں خوف زدہ ہو جائیں اور اگر تھوڑی بہت بھی شرموہی آئے تو ہم بھٹی سے اور بھٹو سے دور رہے ہیں کیونکہ اچھے نوٹ پہ ہی فنش کرنا چاہیے یہ لیجئے سب سے پہلے ہمیں فنش گوٹس کے اس سٹاک کی طرف لے جایا گیا جہاں چمکدار تازہ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ لوہا لارڈ لوہے کی لارڈ رکھی ہوئی تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ اس کے پیچھے بھٹی ہے جس میں سترہ سوڈ ڈگری کا ٹیمپرچر ہے ہم حیران ہو گئے ڈر گئے اور گھبرا گئے ہمیں وزیراعظم عمران خان صاحب بہت یاد آئے کاش اس بھٹی کے آس پاس کوئی بیٹھ کے کہتا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہم تب گھبرائے جب ہمیں بتایا گیا کہ سر پہ رکھا ہوئے ہیلمٹ کسی کام کا نہیں ہے اگر لوہے کی کوئی چنگاری آئی تو آپ نہیں بچیں گے شروع کے حصے میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور خود بھی دیکھ رہا ہوں یہ بڑے بڑے بیلن ہے روٹیاں نہیں گنتے سے اس سے لوہا گوندا جاتا ہے یعنی سریعہ کو سریعہ بنایا جاتا ہے جس کا سر اور پاؤں یہاں سے سجایا جاتا ہے اس کو اسی شیپ سے لگایا جاتا ہے اور یہ دیکھئے اب ہمیں صدیق صاحب مزید اور ڈرا رہے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے ٹریننگ دی جن لوگوں سے آپ ٹریننگ کا سلسلہ کنٹینیو رکھتے ہیں وہ کتنے لوہا لاد ہیں اور کہ آپ کتنے پلاسٹک ہیں یہ لیجئے فرنس میں لے آئے ہمیں یعنی فرنس کے اتنے قریب کہ اب صرف محبت کا سفر باقی رہ گیا تھا اور عشد تک کی منزل میں ہمیں نست و نابود ہو جانا گوارہ نہیں تھا ہم نے یہاں دوبارہ صدیق صرف صاحب سے پوچھا کہ وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی آپ جیساں سولٹ تو اس کو میری کیا بات پسند آئی تو انہوں نے بتایا وہ جو کچرہ وہاں رکھا ہے نا سکرپ جس کو ہم لوہاں بناتے ہیں وہ ہے آپ جساں سولٹ اور کچھ نہیں ہے سیرس نہ لیں اس کو اتنا اور پھر صدیق صرف صاحب ہمیں منطقی انجام تک لے آئے یعنی اس بھٹی تک لے آئے جو جل جل کے جلا جلا کے خود بھٹی برباد ہو چکی تھی ایکسپائر ریٹار ہو چکی تھی تو ہم انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمیں مسلسل ڈرانے کی خوشن ہو رہی ہے اور وہ دیکھئے ہینڈنگ پوائنٹ پہ ہمیں دکھایا گیا کہ ایسا کوئی لوہا جس کو کہیں بھی کسی وقت بھی کسی طرح سے ملڈ کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے آئے گا چنگاریوں سے نکلتا ہوا لوہا اس لئے دور رہنا ہے لوہے سے دور رہنا ہے ویسے ایک شیر یاد آیا یہاں پہ ہمیں اور ہم نے صدیق سرور صاحب کو سنا بھی دیا یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے کئی جھوٹے گھٹے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے مگر کیا تھا شیر کو کر کے ڈھیر صدیق سرور صاحب ہمیں مزید قریب لے گئے اور خوف زدہ کرنے لگے بہرحال مختصر یہ کہ عشق آسا نہیں ہے صاحب رکس ہے وہ بھی آگ پہ تو لوہا بننے کے لئے آپ کو عذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے مضبوط مضبوط عمارتیں بھی آپ کے سر پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے لئے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے ہمارا سبق یہ رہا ہم گئے تو سیکھانے کے لئے گئے تھے مگر سیکھے بھی بہت کچھ آئے اور ہم فانلی یہ ضرور سیکھ کر آئے کہ آہ سان نہیں ہے لوہا بن کے رہنا سخت بن کے رہنا جاندار بن کے رہنا ایسا بن کے رہنا کہ آپ کو مارنے پیٹنے اور کاٹنے توڑنے میں بھی کام میں لیا جا سکے اس کے لیے آپ کو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو مشکل مراحل سے گزارنا پڑتا ہے آگ سے نہ پڑتا ہے آگ کے اوپر پانی بھی گرتا ہے اور وہ بھی آپ کو ہی تربیت اور ٹرین کرنے کے لیے ملتا ہے پیچھے ویڈیو کو دیکھیں آپ کو احساس ہوئی رہا ہوگا کہ صدیق صرف صاحب بھرپور خوشش کر رہے ہیں کہ ہم دور رہے ہیں موتات رہے ہیں خبردار رہے ہیں دوبارہ یہاں پہ آنے کی بات نہ کریں اور کبھی اس خواہش کا اظہار آپ بھی نہ کی جائے گا کہ ہمیں یہ سٹیلز دکھائیں یقین جانے خوف ہے یہ بات ہیتھر کار پانی کریں رہے ہیں اس سٹیلز دکھائیں تو تو کیوڈیو کچھ ٹرین ویڈیو دًیا میں نے خواہر سے ختم کی جائے گا کہ اس در کے لیے تو تو ہے ایک ہوگا ممنوع اللہ اگر کام ہے تو اڈیشن ہوگا زیادہ ہے تو اس کو پھر کم کیا جائے گا ریڈوس کرنے کے لئے پروسس دے یہی ایک وقت ہے اصل یہ قوالیٹی سیٹ یہاں کم ہے قوالیٹی سیٹ ہے وہ سیمپل لینے کے بعد اس پہ ایک وقت کے اندر تیس تن مادلہ روپیٹ ہوگا تھٹیس تک اور ملٹیپلائے وہ واقع ہوگا تیس ادار کم ہے یہ میکنٹ ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتنے بڑے آوٹومیٹ کامیاب پلانٹ کا بارش نے کیا حشر کیا ہے وہی جو کراچی والوں کو سینہ پر اڑا ہے وہی دھاوے جی میں حال ہے بارش لوہے کو بھی پانی پانی کر سکتی ہے صرف بغیرد لوگ ہوتے ہیں جو شرم سے پانی پانی ہوتے نہیں ہیں ورنہ لوہا کیا چیز ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ جی امریلی سٹیلز کا یہ احسان ہے کہ وہ دوبارہ سے اس لوہے کو بھٹی میں ڈالے گا تیار کرے گا کالیٹی پہ کامپرمائز بالکل نہیں کرے گا زنگ آلو چیزوں کو کبھی بھی مارکٹ میں نہیں اتارے گا یہ بات ہمارے دل کو بھائی ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ خود کو لوہے کی طرح بھٹی میں ڈالیں تیار کریں ٹرینڈ کریں اور اس کے بعد مارکٹ میں اتاریں ورنہ آپ بھی کمزور ہوں گے اور امارتیں بھی جو آپ کے سارے پہ کھڑی ہوں گی گر جائیں گی تو واپسی کا سفر ہے جناب دیکھئے آگے ہم اللہ حافظ کیسے کہتے ہیں سنائیں آپ پہ کچھ اچھا پیچھا کھانے کا ملتا ہے لیکن اب تک صدیق صاحب نے ہمیں کچھ پوچھا نہیں ہے کھانے کا ہمیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کھانے اور تھانے کی بات جب تک سامنے والا نہ کرے کوئی جواب نہیں دینا چاہیے فیڈیو کے کتاب میں امریلی سٹیلز اور صدیق صورت صاحب کے انتہائی شکریہ گزاروں بہترین ہمارا یہ دورہ رہا ہوں کی وجہ سے موسیقی